آپ سرکار کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ایک سال پہلے سینسس کرے اور پھر سینسس کے ساتھ آپ این پی آر کے سوالات بھی اس میں شامل کر رہے ہیں جو کافی نیجی معلومات پر مبنی ہیں ہم تیلنگانہ حکوم اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جسے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں ویمنز ایلائنس اگرسٹ انپی آر نے سیڈی پولیس پر سی اے انپی آر اور یارسی کے خلاف احتجاج کو کچلنے کا اضام آئیت کیا اور کہا کہ جمہوری خوک کو ختم کیا جا رہا ہے ایک پرسکانوے سے خطاب کرتے ہوئے خواتین جہدکاروں کیس اندیا، ویملہ، سارا بیٹیوس، رفیان آشین، آریاس ملکوٹے اور دوسروں نے سیپنٹر کے چندر شکرائب سے اپیل کی کہ وہ ریاست بھر میں پورا ایمن احتجاج میں مداخلت کرنے سے پولیس کو باز رکھے اور احتجاجوں کے خلاف آئیت مخدمات کو فل فور واپس لے ان خواتین نے کہا کہ ریاستی حکومت کو انپی آر کے بارے میں اپنا محقف واضح کرنا چاہیے کیونکہ ریاست میں یہ اکم اپریل سے مردم شماری کے نام پر انپی آر کے عمل کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مردم شماری کرنے والوں کو کوئی معلومات فراہم نہ کرے بلکہ انہیں واپس جانے کو کہہ دے کیونکہ مردم شماری میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات کو انپی آر میں شامل کیا جائے گا اور اسی کی بنیاد پر یہ نرسی ہوگا ان جہدکاروں نے کہا کہ انپی آر اور نرسی کا نشانہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سماج کے تمام کمزور طبقات خاص کر دلد اور معاشی طور پر پسمندہ طبقات ہیں مرکزی حکومت عوامی احتجاج کے پیش نظر مردم شماری کے نام سے انپی آر کو روبے من لارہی ہے ان خواتین نے آئندہ ماہ مرکزی وزیداخلہ امیر شاہ کو ہیدراباد میں موافق سی اے رائلی کرنے کی اجازت دینے پر پولیس کے اقدام کو چیلنج کیا اور کہا کہ پولیس جب مخالف سی اے احتجاج کی اجازت نہیں دیتی تو پھر وہ موافق سی اے رائلی کو کس طرح اجازت دے سکتی ہے میرا نام رفیہ نوشین ہے اور میں سوشل ایکٹیویسٹ ہوں تو آج کل جو حالات چل رہے ہیں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں یہ سیاہ خوانین کو لے کر کے کافی ہاہ کار مچی ہوئی ہے لوگ بہت پریشان ہیں اور خاص کر کے ہندوستان کے لوگ بہت پریشان ہیں یہ تین خوانین کی طرف سے اور اب جو پہلا خانون شروع کرنے جا رہا ہے وہ ہے ان پی آر کا تو بات شروع ہوئی تھی سی اے اے ان آر سی اور ان پی آر سے تو یہاں پر تلنگانہ کی جو سرکار ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں ہم سی اے لاغن نہیں کریں گے لیکن اس کا جو سب سے پہلا خدم ہے ان پی آر اسی کو شروع کرنے کی جو ہے پوری تیاری یہاں پہ ہو چکی ہے اس کے فارمز بن گئے ہیں اور کس طرح سے اسے ریاست میں اس کو نافذ کرنا ہے اس کی بھی پوری تیاری ہو گئی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان پی آر یہ ان آر سی کا پہلا خدم ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ان پی آر خود ان آر سی ہے بلکہ ان پی آر کو سنسس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ باور کیا جا رہا ہے کہ ان پی آر کوئی الگ وہ چیز نہیں ہے بلکہ یہ ان پی آر سنسس ہے سنسس کے لیے معلومات اکھٹا کیے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس سنسس تو دو ہزار گیارہ میں ہوا تھا اور ایک سار باخی ہے سرکار کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ایک سال پہلے سنسس کرے اور پھر سنسس کے ساتھ آپ ان پی آر کے سوالات بھی اس میں شامل کر رہے ہیں جو کافی نجی معلومات پر مبنی ہیں ہم تیلنگانہ حکومت سے یہ پرزور گزارش کرتے ہیں کہ جب ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ ان پی آر نافذ العمل کرانے سے انکار کر سکتے ہیں جس طرح سے ہمارے پاس مثال ہے پنجاب کی، کیرلا کی، ویسٹ بینگول کی اور مدھیا پردیش کی وہاں کے سی ایم نے اس سے انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ عوام کے حق میں ہے اور ان کا فائدہ چاہتے ہیں ان کو تکلیف دینا نہیں چاہتے لیکن ہمارے سی ایم جو کہ تیلنگانہ تحریک سے وابستہ تھے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے تحریکیں ہوتی ہیں اور تحریک کے بنیاد پر ہی تیلنگانہ خائم ہوا تھا اس کے باوجود وہ عوام کے اوٹ سے جیتے ہیں آئے ہیں آج وہ اگر حکومت کر رہے ہیں ستہ پہ ہیں تو عوام کی وجہ سے ہیں اس کے باوجود انہیں عوام کی بھلائی کا ان کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے مسلسل عوام کا یہ حال ہے کہ بلکل بھی ہمیں پہلے تو پروٹیسٹ کرنے کے لیے احتجاج کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اگر احتجاج پر امن ہو اور سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے تو اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان کی بات کو مانتے ہوئے اجازت لینے جا رہے ہیں تو ہمیں احتجاج کی بھی اجازت نہیں مل رہی ہے اس کے باوجود بھی عوام خاص کر کے خواتین پولیس کا ظلم برداشت کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں تو بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اس طرح سے احتجاج کا حق بھی ہمارا پامال ہو رہا ہے تو میں یہ بھی کہتی ہوں تلنگانہ سرکار سے خاص کر کے سی ام صاحب سے کہ ہمارے حقوق کی پامالی نہ کریں وہ عوام کے حتمیں فیصلے کریں ان پی آر کو فوراں رد کریں کیونکہ ان پی آر رد کریں گے تو آگے کے دو دوسرے خوانین ہیں وہ بھی خود بخود رد ہو سکتے ہیں اور پولیس کا ظلم بند کریں اور عوام کو احتجاج کا موقع دیں جو اگر یہ نہیں ہوگا تو جو عوام انہیں سطح پہ لائی ہے وہی انہیں سطح سے اتار بھی سکتی ہے جی دیکھئے آج کل تلنگانہ میں سیچویشن بہت سیریس ہے پابلک میں بہت کنفیوزن کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں کے جو چیف مینیسٹر صاحب ہیں انہوں نے سی اے کے خلاف ریزولیشن پاس کیا ہے اس کا کوئی مینے نہیں ہے یہاں بہت کم مینے نہیں ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے اس میں تھوڑی سی چلاکی بھی ہے کیونکہ یہ کور اپ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم سی اے کے تو خلاف بول رہے ہیں ریزولیشن پاس کر رہے ہیں موڈی صاحب کے پاس پیغام لے کے جا رہے ہیں لیکن ٹیلنگ آنا میں ہم نے این پی آر جو کی سب سے خطرناک ایکسسائز ہے ہم این پی آر کی ہم نے پوری تیاری کر لی ہے ہم نے فارم سپرنٹ کر لیے ہیں ہم لوگوں کو ٹریننگ دینے جا رہے ہیں اور فرسٹ اپریل سے پولیس کے ڈنڈے کے ساتھ ہم آم لوگوں میں جائیں گے اور ہم این پی آر کروائیں گے جو کی موڈی شاہ کی ایک سنسٹر ڈیزائن ہے ایک بہت ہی سوچی سمجھی گھنونی ساجش ہے کیونکہ اس ساجش کا جو بیسک مدہ ہے کہ پہلے سب ناغرکوں کو غیر ناغرک مانو اس کے بعد ان کو بولو کہ تم پروف کرو کہ تم ناغرک ہو کس نے ان لوگوں کو حق دیا ہے بی جے پی سرکار کو کس نے یہ حق دیا ہے what right do they have and how dare they question a citizenship جو ہم کو ہمارے سمویدھان نے آزادی کے بعد دی ہے جو guarantee کی ہے جس کے تحت ہم یہاں جیئے ہیں پچھلے ستر سال پلس سے اور جس کے تحت ہم نے various کاغذات بنائے ہیں ہم یہاں سکولوں میں پڑے ہیں یونیورسٹیوں میں پڑے ہیں ہم نے سرکاری نوکریوں کری ہیں اور اگر نہیں بھی کری اگر نہیں بھی سکول گئے تو بھی یہاں پہ ہم جیئے ہیں ہمارے باپ دادا پڑ دادا ہم کو کوئی اور دیش کا معلوم ہی نہیں ہے جو کی سب گریب جنتا جو انپڑ ہے جو جنگلوں میں ادیواسی رہتے ہیں جو backward communities ہیں ان کو تو کسی اور دیش کا معلوم ہی نہیں آپ آج ان پہ سوال اٹھا رہے ہو یہ یہ بہت یہ جرت کیوں کیسے ان کی جرت کیسے ہوئی یہ سوال اٹھانے کی لیکن اس میں جو ساجش ہے کہ برہمن واد کو establish کرنے کی اور وہ برہمن واد کو ایک ہندو دھرم کا جھانسہ دیکھے یہ لوگ سب SC, ST, BC, OBC اس کو اپنی طرف ہندو کہہ کے اپنے جھانسے میں لے لیں گے مسلمانوں کو الگ کر کے اور مسلمانوں کو ایک polarization کر کے اور سکھوں کی الگ polarization اور باقی دھرموں کی بھی عیسائیوں کی جو بھی دھرم ہیں ان کی الگ الگ polarization کر کے ان کو ایک ایک کر کے attack کرنے کی ان کو disenpower کرنے کی ان کو disenfranchise کرنے کی کیونکہ جب ناغرتہ نہیں ہوگی تو آپ نہیں ہوگا آپ کے پاس کانونی طور سے کوئی حق نہیں ہوگا ابھی بھی کانون سارے حق گریبوں کو نہیں دیتا ہے لیکن at least رائٹنگ میں ایک constitution کی طرف legally speaking تو ہر ایک انڈیان سٹیزن کو اپنے سٹیزن شیپ کے حق ہے لیکن اب legally یہ حق جو ہیں یہ ان سے چھین لیے کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے تو یہ تو بڑی مزے کی بات ہوگی کہ ہم اپنے اپنے دوستوں کو اپنے ہم خیالوں کو سٹیزن شیپ دے دیں گے اور اگر ان کو سٹیزن شیپ ہے تو وہ ووٹ کر سکتے تو ہم آگے کی پیڑیوں کے لیے اپنے آپ کو یہ ووٹنگ کا election کا تماشا کر کے ہم اپنے آپ کو جتاتے جائیں گے اور اس طرح کی منوس مطیقی کے اوپر بیسٹ ہم laws پاس کریں گے ہم یہ bills بنائیں گے جس سے جو گیر برہمن واد جو برہمن واد سے باہر ہے اس کو ایک یہاں تو detention سنٹر ہے extreme سیکنڈ ریٹ سٹیزن داؤٹ فول سٹیزن اور داؤٹ فول سٹیزن کا مطلب ہے کہ جب تک آپ کی کونفرمیشن نہیں ہوگی تب تک آپ نہیں کر سکتے آپ کا کونفرم سٹیزن شپ نہیں ہے لیکن detention سنٹر میں بھی نہیں ڈالیں گے کیوں نہیں ڈالیں گے کیوں کی ان کو جو گریب جنت ہے جو SC ST BC SC جو lower caste ہیں according to the Hindu tradition according to Manus Smriti یہ لوگ ان لوگوں کو چاہیے برہمن واد والے لوگوں کو چاہیے گندہ کام کرنے کے لئے low paid unpaid dirty work low skilled work جو کی پڑی لکھے لوگ جو کام نہیں کرنا پسند کرتے ان کو ایک labor force چاہیے تو یہ ایک mass labor force بنانے کا ایک طریقہ ہے جس labor force کو اپنی ویتن اپنی salary اس کے بھی کوئی rights نہیں ہوں گے ان کو بلکل ڈندے سے برہمن واد والے لوگوں کا کہنا ماننے پہ مجبور ہونا پڑے گا تو یہ مجبوری کو ایک legal sanction دینے کی یہ چال ہے اس چالاکی کو آج کی تاریخ میں scst bc obc نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو اپنی بربادی کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے تو یہ میرا پیغام ہے سبھی scst bc جن کو ہندو ہونے کا جھانسہ دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اٹھو جاگو اور npr کی exercise کو کے ساتھ بالکل cooperate نہیں کرو اس کے تحت ایک national level non cooperation movement civil disobedience movement جو ہونی چاہے گی تب ہی دلی میں بیٹھے اور ان کے جو agent state میں بیٹھے وہ لوگوں کو سبق سکھا سکتے ہیں ہمارے پاس ایک طاقت ہے اور جن سہلاب اور اس جن سہلاب طاقت کا آپ اپنے ذہن میں رکھئے اس کو mobilize کر اکٹھے ہوئیے جاتی وادی مذہب کا جو بھرم ہے جو ڈیویزن ہیں ان کے اوپر چڑکے سب ایک سے ایک ہاتھ ملائیے اور اس کی پوری جوش کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ اس کی بلکل مخالفت کریے شکریہ جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے یہاں پہ تلنگانہ state میں بلکل ہی پروٹیس کو سپریس کر رہے یہاں پہ we are not allowed to protest at all but ابھی i just got some news ki amit shah ka rally honne wala ہے march 15 پہ in support of ca first of all یہ تو عجیب بات ہے ki government ایک bill pass کرے act بنائے اور اس کے لئے rallies پورا وطن یا دیش بھر میں rallies کر رہے اس کے support میں now how did amit shah get permission okay home minister ہے انہوں but یہ سراثر بے انصافی ہے کیونکہ اگر دیکھیں تو اس کے پہلے rss کا ایک بڑا rally ہوا تھا یہاں پہ پہ ہم لوگ ملین مارچ کے بار بہت سارے cases بک ہوئے اور women protesters کے خلاف cases بک ہوئے اور we are under constant surveillance تو where are we heading تلانگانہ میں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہم لوگ why doesn't chief minister categorically state کرنا چاہیئے ان کا stand کیا ہے یہ ہم لوگ cia کے خلاف ہے اور resolution پاس کرنے والے ہے وہ بہت actually بہت کنفیوزنگ بات ہے بہت بکوز اب cia دور کی بات ہے npr is a main issue اور وہ april 1 شروع ہونے والا ہے اور اس میں مسلمان ان تو ٹارگٹ ہے دوسرے مائنورٹی ہے دلیت ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کبھی سوچے یتیم بچوں ہونگے ہمارے لئے تو آئی تنگ kcr this is a need of the our kcr کو آگے سامنے بولنا چاہیے کی نے یہاں npr نے ہونے والا ہے cia بات دور کی بات ہے npr نے ہونے والا ہے یہ جو پولیس جو حرکت کر رہے لیکی میں ابھی آلری بول چکی ہوں کی permission دے دیئے ریلے ہنگر سٹرائک پہ last minute وہ ہنگر سٹرائک سر تین گھنٹے کے لئے 11 to 2 تماشا بنا رکھا ہے is this funny ہم لوگ citizens ہیں یہاں پہ ہم لوگ right ہے پروٹیس کرنے کے لئے تو یہ پولیس کا مسئلہ ہے میرے کو نہیں معلوم ہم سب سمجھ میں آرہ کس کے orders لے رہے پولیس ہم ہیڈر ویمین ویمین آلائنس جو آج ہمارا ایک ہی ڈیماند ہے NPR کے خلاف ایک ریزیلیوشن ہونا چاہیے اسیمبلی میں that is important وہ پہلے بند کرو stop it that is the most important thing اب صرف ایک پوائنٹ ہے سب کو بولنے کے لئے سب لوگ کو کہ NPR نہیں ہونا چاہیے and we'll have to have a non cooperation movement agree ہوئے تو gurdے fail ہو چکے ہوں dialysis کر رہے ہوں یاد رکھئے dialysis کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے recover نہیں ہوتے ہاں dialysis temporary relief دے سکتا ہے لیکن ہماری treatment سے گردے پھر سے function میں آ سکتے ہیں گردے shrink ہو گئے ہوں یا cyst ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا piles یعنی بواسیر چاہے bleeding ہو یا comb بغیر operation مکمل cure treatment کا ایک ہی center ڈی ی ڈی 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 main road opposite Vikas High School Chandrain Gupta Hyderabad shell 9966 930 824 یا 9391 32 6261 ڈی ڈی